سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے دیریازم پاکستان عمران خان صاحب نے ملک بھر میں ہفتے سے لوگ ڈاؤن کھولنے کا اعلان کر دیا ہے تمام کاروبار فجر کے بعد کھولیں گے اور ٹائمنگ جو بتائی گئی ہے شام پانچ بجے بند کر دیا جائیں گے یعنی فجر کے بعد سے شام پانچ بجے اب یہ لوگ ڈاؤن کھولنے کی وجہ کیا ہے ناظرین پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد میں کافی دن سے پروگرام کر رہی ہوں جب سے ہی سیچویشن ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ ہے اور بار بار میں نے بھی یہی بات کی کہ ایک بہت بڑی تعداد بہاری دار اور مزدور طبقے کی ہے جو اس لوگ ڈاؤن سے اگر میں کہوں کہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے تو اس میں کوئی دورائی نہیں ہوگی آپ لوگ اگری کریں گے میری بات سے کیونکہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تمام کاروباری باندھوں گے تو روکار ملے گا کیسے گا کیسے اور وہ لوگ جو کہ روز کے روز کماتے ہیں روز کے روز کھاتے ہیں ان کا تو چولہ ٹھنڈا ہو جائے گا اگر روز کے روز ان کی کمائی بند ہو جائے گی لہذا حکومت نے ان کا احساس کرتے ہوئے لوگ ڈاؤن کھولنے کا فیصلہ کر دیا لیکن یہاں ایک اور اہم اور غور طلب بات ہی ہے کہ عوام کو احتیاطی تدابیر کا خود خیال رکھنا ہوگا حکومت کی جانب سے سختی نہیں کی جائے گی عوام کے اوپر ذمہ داری آئی دوگی کہ عوام نے ابھی سیچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے سوال یہ کہ کیا ہماری عوام نے یہ جو لوگ ڈاؤن کا عرصہ تھا لوگ ڈاؤن کے دوران اس ڈسپلن کا مظاہرہ کیا تھا جس کو ہم آگے والے دنوں میں ایکسپیکٹ کریں اسی عوام سے توقع کریں کہ وہ کریں گے اس ڈسپلن کا مظاہرہ کہ خود ہی احتیاطی تدابیر کا بھی خیال رکھیں یا رکھا ہو آج ہی کے دن لوگ ڈاؤن کھولنے کا فیصلہ ہوا اور آج ہی پاکستان میں آپ کو معلوم ہے ایک ہزار سے زائد اپنے ایک ہزار سے زائد کرونا کے کیسز میں اضافہ ہوئے جو اب تک پاکستان میں ایک دن میں اگر میں ریکارڈ اضافہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا عوام اب بھی اس وبا کو بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گی مزاک میں اڑا کر اپنے روز مرہ کے کامل میں مسروف دکھائی دیتے ہیں ابھی بھی ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو کہتے ہیں کرونا کہاں پر ہے کہیں گے کرونا سازش ہے وہ مزاک سمجھ رہے ہیں اتنی بڑی وبا کو ایسے میں لوگ ڈون ہٹانے کا فیصلہ اب بہت سے لوگ کے ذہن میں ایک سوال گردش کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے اگر خطرناک ثابت ہوتا ہے خدا نہ خواستا تو کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اگر بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوگا تو کیا ہوگا اس کو ہانڈل کیسے کیا جائے گا سیچویشن کو اب دیکھنا ہے کہ سندھ حکومت وزیراعظم کے لوگ ڈون ہٹانے کے اس فیصلے پر کس طرح عمل درامت کرتی ہے کس طرح عمل کرتی ہے یا سندھ میں لوگ ڈون اپنی جگہ قائم رہے گا ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ سندھ حکومت کے لوگ ڈون کی وجہ سے کئی ایسے بزنسز ہیں جو وفاق کی حکومت کو ٹیکس ادا کرتے ہیں ان پر بھی لوگ ڈون کے دوران پابندی لگی رہی اس صورتحال میں صوبے اور وفاق کے اختیارات میں بھی تقرار کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس پر بات کریں گے لیکن ایک اور معاملہ یہاں پر ہمیں بتاتا ہوں کہ بے حد بس پر پروگرام میں بات کروں گی کہ جنیب نے مسلم لکاف کے خلاف بیس سال پرانی تحقیقات کھول دی ہیں جس پر چودری برادران نے بے حد آپ سمجھ لیں کہ گم و غصے کذار کیا ہے یا کہہ دیں کہ بے حد رنجید ہیں وہ لوگ آج انہوں نے بھی نیب کو خوب آڑے ہاتھوں بھی لیا چودری برادران نے کہا کہ ان کے خلاف بیس سال پرانی انکوائری واپس کھولنا ان کی سیاست اور سیاسی پارٹی کے کردار کو نقصان پہنچانا ہے لیکن اگر واقعی ایسا ہے تو سوال یہ کہ کر کون رہے گے چودری برادران کی جانب سے کس کی طرف یہ اشارہ کیا گیا تحریک انصاف کے تو چودری برادران اہم اتحادی ہیں تو پھر کون ہے جو ان کی سیاست ختم کرنا چاہتا ہے ان تمام موضوعات میں بات کروں گی سوالات کبول مہزز مہمانوں کے کوٹ میں پھینکوں گی میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں مسلمی کاف سے میرے ساتھ کامل علی آغاز صاحب موجود ہیں کسی طرف کے محتاج نہیں بہت شکریہ کامل صاحب جوائن کرنے کے لیے تحریک انصاف حکومتی جماعت کو رپیزنٹ کریں گے آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے ایڈوکیٹ ازر صدیق صاحب بہت بڑے مہارے کانونیں کسی طرف کے محتاج نہیں آپ کا بہت شکریہ ازر صدیق صاحب جوائن کرنے کے لیے اور میرے ساتھ ایک سینئر ڈاکٹر بھی موجود ہیں ڈاکٹر شازلی منظور صاحب ان سے بھی ہم بات کریں گے ظاہری باتیں ہمیں ان کا بھی ایک محقف چاہیے کہ ڈاکٹرز اب کیا کہتے ہیں کہ جو لوگڈون کھولنے کا فیصل ہے یہ ان کو کیسا لگ رہا ہے کیونکہ اس کرونا کی سیچویشن میں فرنٹ لائن پر یا سب سے زیادہ جن سے مشورہ لینے کی ضرورت ہے وہ ڈاکٹرز ہی ہیں میرے مطابق کیونکہ انہوں نے ہی پیشنٹس کو پھر ٹریٹ کرنا ہے اس سیچویشن کے بارے میں ان سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا پہلے میں ڈاکٹر شازلی آپ کی ہی طرف آؤں گی پھر باقی تمام اہمانوں کو شامل گفتگو کروں گی سمپل سوال یہ لوگڈون کھولنے کا فیصلہ کیا رہا ہے آپ کے اور تمام ڈاکٹرز کی اسلام علیکم شکریہ بہت بہت فرزا ای تینک کہ لوگڈون کا فیصلہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے ختم کرنے کا اس کو فیز آؤٹ کرنا چاہیے تھا اور آپ نے خود اپنے پروگرام میں کہہ دیا کہ اس ٹائم جو ہے بہت زیادہ کیسز ریجسٹر ہو رہے ہیں اور امواد کی شرابی بڑھ رہی ہے تو ہم اسی فیز میں پہنچ گئے جس کا ہمیں ڈر تھا کہ میں میں یہ بڑھیں گے اور اسی ٹائم پہ ہم لوگ اس کو لوگڈاون کو ختم کر رہے ہیں یہ کوئی سمجھ میں نہیں آرہا اور ایز ایک لینیشن ایز ڈاکٹرز ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری تعداد اب بڑھتی جاری ہے ہمارے کلینکس میں ہمارے ہاسپیڈل میں کرونا وائرس سسپیکٹڈ کیسز کی تو یہ تو وہ ہے جو کہ آپ کا ریکارڈ بتاتا جارہا ہے لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ٹیسٹ ہی نہیں ہوئے تو تعداد بڑھتی جاری ہے اور جہاں سے بزار کھل گئے ہیں لوگوں کا بیہیویر جو ہے وہ اسی طرح سے ہیں اس کو آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ وہ سمجھتے ہیں کرونا قائم میں دکھائیں اور یہ تو ایسے کوئی کوئی ایسی بات کر دی ہے کوئی سٹوری ہے یا کوئی کانسپیریسی ہے تو میرے خیال میں اس ٹائم پہ یہ چیز کرنا ایک تو رمضان تھا سلولی کرتے ٹائم بھی ہے لوگ گھروں میں رہتے ہیں لوگ باہر نہیں نکلتے اور جہاں تک آپ نے دہاری دار طبقوں کا کہا ہے اس کی مراد یہ نہیں ہے کہ ہم دیکھیں ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ پیسے کچھ نہ کچھ چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنا خرچہ چلا رہا ہوتا ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وواس سے لوگ کس طرح متاثر ہوتے ہیں اور موت واقع ہو سکتی یہ سیریس ایشو ہے تو یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے باقی تمام باتوں سے اگری کرتی ہوں لیکن میں آپ کے ایک بات سے ڈس اگری کرنا چاہوں گے آپ کے اجازت سے آپ نے کہا سب کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے پیسے ہوتے ہیں لیکن جو دہاری داری مزدور ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر نہیں ہوتے آپ کی طرح میری طرح کوئی آنکر نہیں ہوتے یہ جتنے بڑے بڑے لوگ کمائشت پروگرام میں موجود ہیں معزیت کے ساتھ کہوں گی کہ ان کے پاس نہیں ہوتی سیون جو روز کے روز کماتے ہیں اگر ایک بندہ روز کے روز کتنا کماتے سکتا ہے وہ کیسے سیونگ کرے گا نہیں اس طرح تو پھر آپ بات کریں تو فیکٹرییاں بند ہوگی ہیں ائر لائنز کام نہیں کریں لوگ لے آف ہوگئے ہیں پھر تو پھر آپ سارا کچھ کھول دیں پھر مطلب وہ بھی چلیں پروڈکشن بھی ہو فیکٹرییاں بھی چلا دیں مطلب یہ تو پھر آپ نے اس طرح اگر آپ کرنے لگ جائیں تو پھر تو پورا ملک ہی آپ اوپن کر دیں گے ہمیں تو یہ نہیں دیکھنا ہمیں دیکھنا ہے کہ ان کی زندگی کو کتنا خطرہ ہے ایک دہاری دار طبقہ جب گھڑ جائے گا تو بیس لوگ تو اس کے وہاں پڑے ہوں گے اگر وہ ان کو لگا دے گا تو پھر کیا ہوگا آگے اور وہ کس کو لگائیں گے دیکھیں یہ موت زندگی بیماری اور اس سے ہے بالکل تو میرے خیال سے آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں تو لگ سب پھر آپ کی مطابق کیا تھی اچھا لگ سب مجھے یہ بھی ذرا بتا دیجئے اب آگے عید بھی آ رہی ہے اب آلموسٹ آدھا رمضان گزر چکا ہے اللہ کے کرم سے مجھے صرف یہ بتا دیجئے گا آگے جب عید آئے گی تو پھر اس کے لئے کیا حتی تدبیر لوگوں کو مدنظر رکھنی ہوں گی کیا حتی تدبیر اپنانی ہوں گی رشتہ داروں کے ساتھ سیلیبریٹ کرنی ہے ایک دوسرے کو عید کی نماز پڑھنے کے بعد ملنا ہے لیکن یہ پہلی عید ہوگی جو کہ عید کے مطلب سے ہٹ کر ہوگی یہ ایک ایسا ٹاپک چھڑ گیا کہ میں اس پہ بات نہیں کر پاؤں گی اس بارے میں بھی آپ کیا کہیں گے ذرا یہ بھی بتائیں گے اور ساتھ عید پر احتیاطی تدابیر کے حوالے سے درہا گائیڈ کر دیں ہم آمو اس بیماری کا پہلے بات سمجھیں کوئی علاج نہیں ہے ابھی تک کوئی ویکسین نہیں ہے اس کا ایک ہی علاج ہے اور وہ پریونشن ہے پرہیز ہے اور پرہیز جو آپ نے ذکر کی ہے کہ ہم یہ ضرور اپنے گھروں پہ بیٹھ کے ملانے کوئی بات نہیں ہے آپ مجمع میں نہ جائیں آپوں کے گھروں میں نہ جائیں لیکن اس کا آپ اپنے آپ کو بھی بچائیں گے اور دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں بہت سارے کیسیز ایسے ہیں جن میں سمٹمز نہیں ہوتے لیکن وہ وائرس کیری کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے بزرگوں کو دے سکتے ہیں جن میں آپ نے دیکھا سٹیسٹیکلی وہ امواد کی تعداد زیادہ ہوتی ہے بوڑوں میں یا وہ لوگ جن کو ملٹیپل میڈیکل پرابلمز ہیں تو ہماری وجہ سے اگر کسی کی جان بچ سکتی ہے تو ہم وہ کیوں نہ کریں عید کی نماز ہم اگلے سال بھی پڑھ سکتے ہیں ہم گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں فرض نمازیں ہمیں زیادہ زور دینا چاہیے تو آئی تنک کہ بے شکر اللہ سے رابطہ کرنے کے لئے تو ہمیں کہیں چل کے جانے کہ میرا نہیں خیال کے ضرورت ہے اگر ایسے حالات ہیں خاص طور پر آپ گھر میں بھی بیٹھ کے اللہ تعالی کو یاد کر سکتے ہیں اللہ تو شہرک سے بھی قریب ہے دیکھیں ہم نے تو لوگوں کو بچانا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ کسی نے ایک انسان کی جان کو بچائے اس نے پوری انسانیت کو بچائے اگر میرے سے کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر مجھے احتیاط کرنا ہے کہ اس کو میرے سے نقصان نہ ہو تو یہ میرے خلص سے اس کا پیغام آپ کے طرح جانا چاہیے اور یہ فیز آؤٹ ہونا چاہیے ٹھیک 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 ہے جی لاسٹ طبقہ میں کومنٹ یہ چاہوں گی یعنی آپ کا یہ ماننا ہے کہ ابھی یہ جو لوگ ڈاؤن ہے اس کو کھولنے کا فیصلہ آپ کو لگتا ہے کہ صحیح نہیں تھا نہیں تھا جی دیکھیں ویسے بھی دیہاڑی دار طبقہ آپ پرگرام میں کہہ رہی ہیں بہت سے اور بھی پرگرام میں لوگ کہتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ دیہاڑی دار طبقہ جو ہوتا ہے ہمارے گھر میں بھی جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اسی رمضان میں اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں وہ نہیں ہوتے یہاں پہ کام کرنے کے لیے اور ان کا ٹائم ان کا روزہ ہوتا ہے یہ سب سے بہتر ٹائم تھا کہ آپ سلاک ڈاؤن کو ایت تک کنٹینیو کر لیتے کوئی بات نہیں ہے مطلب بہت ساری چیزیں آپ پریونٹ کر سکتے تھے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر شازلی منظور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے میں نے کہا پہلے ڈاک صاحب کا موقف لے لیتے ہیں مہمانوں کو شامل گفتگو کرتے ہیں جو پروگرام کے اند تک ہمارے ساتھ موجود ہوں کے باقی تمام مہمانوں سے میں معزد خواب بھی ہوں آپ لوگوں کو تھوڑا انتظار کرنا پڑا میں چاری تھی کہ ان کا موقف آجا تاکہ پھر آپ لوگوں کو بھی آسانی ہو کہ ان کے موقف خود مدے نظر رکھتے ہوئے آپ سے پھر میں سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتی ہوں سب سے پہلے جی حکومتی جماعت کو ریپیزنٹ کریں پھر دوست شمیم نقوی صاحب سب سے پہلے آپ سے ہی بنتا ہے کہ حکومت کی اس ٹائم پہ اگر میں سیچویشن کی بات کروں تو یقین جانیے بلکل میں جسٹیفائیڈ بات کروں گی نہ کسی کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کروں گی نہ کسی کے خلاف بات کروں گی کیونکہ جرنلسٹ جو اتس کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی آپ بلکل حق سچ کی بات کرتے ہیں جہاں کوئی غلط ہوتا ہے اس کو آئینہ دکھاتے ہیں جہاں کوئی صحیح ہوتا ہے تو میرا تو بلکل اصول ہے کہ میں یہ چیز کہنا نہیں بھولتی ہوں حکومت کی سیچویشن تمام ناظرین اگرز اپنے سامنے رکھے دیکھیں ان کے شوز میں جا کے دیکھیں حکومت کر سکتی تھی مجھے صرف یہ بتائیے گا اگر آپ ڈاکٹرز کی بات مانتے ہیں جو کہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے لوگ ڈاؤن کھول دیا یہ فیصلہ جو ہے یہ غلط ثابت ہو سکتا کرونا پیشنٹ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں ان کو ہنڈل کرنے کے لیے ہمارے پاس فیسیلٹیز نہیں ہیں ترقی آفتہ ممالی کی نصف میں ہم نہیں کھڑے ہیں وہ لوگ بھی سفر کرے تو ہمارا کیا حال ہوگا جو ترقی آفتہ ہیں بھی نہیں لیکن اگر لوگ ڈون نہیں کھولا جاتا لوگ کرونا سے نہیں مریں گے تو بھوک سے مر جائیں گے تو فردوش عمیم نقوی صاحب یہ فیصلہ کتنا مشکل تھا عمران خان صاحب کے لیے آپ اس کو کیسے جسٹیفائیڈ کرتے ہیں اب جو تنقید کریں ان کے لیے آپ کے پاس کیا ٹھوس کوئی جواب ہے یا موقف ہے اس کے بعد میں کاملی لاغہ صاحب آپ کی طرف بھی آوں گی پھر عزر صدیق صاحب آپ کی طرف بھی آوں گی جی جی فیصلہ دیکھیں پہلی چیزیں میرے خال سے شاہد ڈاکٹر صاحب نے میڈیا کی باتیں سنی ہیں اور جو پریس کنفرنس ہوئی ہے اس کا نہیں سنا اس وقت تک یہ جو لوگ ڈاؤن نرم کیا جا رہا ہے ختم نہیں کیا جا رہا یہ آلیڈی فیز ڈاؤن ہے آپ نے شیخ رشید صاحب کا بیان سنا ریلوے نہیں شروع کی جا رہی آپ نے عمران خان صاحب سے خود سن لیا کہ پروبنسز میں پبلک ٹرانسپورٹ چلانے پر اتفاق نہیں ہوا وہ سن لیا آپ نے یہ سن لیا کہ جی سکول کالجز پندرہ جولائی تک بند رہیں گے آپ نے یہ سن لیا حماد اذر سے کہ ہم ابھی ریسٹورانٹس کو نہیں کھولیں گے انٹرٹینمنٹ پلیسز کو نہیں کھولیں گے تو لوگ ڈاؤن ختم کہاں ہوا ہے لوگ ڈاؤن کو اصلی معنوں میں معیشت کو بچاتے ہوئے پیز کیا گیا ہے یہ ہم آج نہیں کہہ رہے ہیں یہ ہم پچھلے تین ہفتے سے کہہ رہے ہیں کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن کی طرف چاہیے اس سے کہ ہمارے شہروں میں کچھی عبادیاں بہتحاشہ ہیں اور کچھی عبادیوں میں سوشل ڈسٹنسنگ ممکن نہیں ہے اس کی وجہ سے صحیح معنوں میں لوگ ڈاؤن ہوئی نہیں سکتا جو مغربی طرز کا لوگ ڈاؤن ہے ہمیں اپنے مشرقی طرز کا لوگ ڈاؤن اجاد کرنا ہے اور وہ مشرقی طرز کا لوگ ڈاؤن اجاد کرنے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ دن کے بارہ گھنٹے اگر فیکٹریوں میں ایس او پیس کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو وہ لوگ زیادہ محفوظ ہوں گے کم سے کم ان کچھی عبادیوں میں رہنے کے مقاید جہاں وہ ایک دوسرے کے ساتھ دو دو فٹ کے فاصلے پہ ہوتے ہیں تو فیز سیچویشن ہے یہ نہیں ہے اور رمضان میں وہی آرگومنٹ جو ڈاکٹر صاحب دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہی سب سے اچھا ٹائم ہے کہ آپ جو ہے لوگ ڈاؤن کو ایس کریں کہ آپ دیکھ لیں جبکہ لوگ شہروں میں کم ہیں اپنے گاؤں چلے گئیں عید منانے چلے گئیں رمضان میں بہت سارے لوگ شٹیاں کرتے ہیں اور رمضان میں اوقات بھی جو کام کرنے کے ہیں وہ کم ہیں تو اس سے بہتر ٹائم کونسا ہو سکتا تھا یہ ٹرائی کرنے کے لیے کہ ایز لوگ ڈاؤن کرنے کے بعد آپ کی کیا صورت حال ہوتی ہے اور پھر آپ ایک چیز دیکھئے کہ حکومت کے پاس لوگ ڈاؤن کی طرف واپس جانے کا ہر وقت آپشن ہے ہر دن جو آپ بند رکھتے ہیں تو آپ اپنی معیشت کو ایک نقصان پوچھا رہے ہیں اگر آپ کے یہ فیصلہ وہ نتائج نہیں دیتا یا اس کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ کیسز آتے ہیں تو آپ کے پاس اپشن فور گوئن فور ایک کمپلیٹ لوگ ڈاؤن ہر وقت موجود ہے اور اس کی دشواریاں اچھا نقصان معزد کے ساتھ کہوں گی اگر ہم دوبارہ آپ کے رہے ہیں اس اپشن پر غور کر سکتے ہیں جو کہ بلکل غلط نہیں ہوگا ظاہری بات ہے آپ نے فیصلہ کر کے دیکھا سمجھداری بھی ہے اگر وہ فیصلہ جو فروٹ پول ثابت نہیں ہوتا ہے آپ واپس لوگ ڈاؤن کے طرف جائیں گے لیکن پھر آپ کے مخالفین جو سیاسی مخالفین ہیں یا کچھ بہت ہی لنڈے کے لبرلز قسم کے جو آپ کو پتا ہے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اس سے کیا مصہ پڑتا ہے ہمیں تو وہ کہیں گے دوبارہ یو ٹرن اس فیصلے میں بھی یو ٹرن آ گیا جی فیزا ہم یو ٹرن اسپیشلس ہیں ہم ملک مفاد میں جو فیصلہ سمجھتے ہیں وہ کریں گے اور اس کے اوپر کرٹیسزم بھی فیش کریں گے اور اپنا دفاع بھی کریں گے ہم نے اگر سندھ کے اس لوگ ڈاؤن کی مخالفت کی جو کہ صرف میڈیا پہ تھا زمین پہ نہیں تھا زمین پہ تو ہوا ہی نہیں لوگ ڈاؤن نا یہ ڈاکٹر صاحبان پتا نہیں ڈیفنس کی بات کرتے ہوں گے پی سیچس کی بات کرتے ہوں گے میں ان سے اورنگی کی بات کرتا ہوں جائیں دیکھیں اورنگی میں بتائیں کہاں لوگ ڈاؤن نظر آ رہا تھا میں ان کچھی عبادیوں کی بات کرتا ہوں کوئی لوگ ڈاؤن نہیں تھا چلی نکوی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا میں باقی مہمانوں کو بشاملے گفتگو کرتے پھر میں آپ کے طرح بڑھا رہا کاملیلی آگا صاحب آپ کے طرف آنا چاہوں گے نکوی صاحب کابی آپ نے موقف جانا آپ لوگ حکومت کے اتحاد دیں ہیں کاملیلی آگا صاحب آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں یا پھر آپ کے کوئی تحفظات بھی ہو اور اب بڑی اچھی بات میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ مجھے بڑا اچھا لگ رہے کہ ہمارے سیاستدان اتنے میچور ہو گئے کچھ سیاستدان کہ تمام سیاستدان یہ نہیں کہتے کہ میں اس پارٹی سے ہوں تو میں اپنی پارٹی کی رائے دوں گا ہر کوئی انڈویجویلی ایک پرسنالیٹی بھی ہے یعنی کاملیلی آگا صاحب ایک ذاتی رائے بھی ہو سکتی ہے جس کا آپ کھل کر اظہار کر سکتے ساتھ آپ لوگ منشن کرنا نہیں بھولتے کیونکہ میری پارٹی کی رائے نہیں یہ میری رائے بطور ایک مطلب انڈیپینڈنٹ انسان میری رائے یہ ہے آپ اپنی رائے کا بھی اظہار کیجئے گا اور آپ کی پارٹی کی رائے بھی دیکھیں ہمارے نزید تو کسی جگہ پہ مکمل لاکڈ آن آج تک ہم نے نہیں دیکھا لاہور کے اندر گجنوالے کے اندر شہوپورے کے اندر یہ ساتھ ہی قصور ہے اس کے اندر اکارے کے اندر یہ ہمارے اردگرد سارے شہر جو ہیں ان کے اندر جو رویہ ہے عام آدمی کا وہ لاکڈ آن والا ہے ہی نہیں میڈیا نے بڑا رول ادا کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے میرے خیال میں کوئی کوئی ایسا ٹائم نہیں ہوتا کہ دس منٹ کے بعد ایک انونسمنٹ نہ ہو رہی اور لوگوں کو شہور دینے کی کوشش ہے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش ہے ٹیلی فون کے اوپر بھی جو جتنے بھی نیٹ ورکس ہیں وہ بھی اپنے میسیجز لوگوں کو دے رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ عام آدمی کا رویہ یہ ہے کہ ان کو آج تک اس کا احساس نہیں ہوا کہ یہ کتنا سینسٹیو معاملہ ہے اور کتنا یہ گمبیر معاملہ ہے اور کتنا یہ جو ہے شدت اختیار کرتا چلا جائے گا جب تک کہ ہم فیزیکل ڈسٹنس جو ہے اس کو قائم نہیں رکھیں گے اور اپنی صفائی سترائی کا خیال نہیں رکھیں گے ہاتھ ہر دس بیس منٹ کے بعد نہیں دھوئیں گے اس کے بعد ہاتھوں کے اوپر دستانیں نہیں پہنیں گے ماسک نہیں پہنیں گے سینٹائزر استعمال نہیں کریں گے ہاں کچھ لوگ ایسے کچھ نہیں بہت ساری عوام کی جو حصہ ہے وہ تو بیچارے ان کے پاس یہ نہ ہی سولتیں مجود ہیں نہ ہی ان کے پاس اتنے پیسے ہیں وہ دو روپے کا پانچ روپے کا مارس تو خرید سکتے ہیں لیکن وہ بھی وہ لوگ خریدتے ہیں جن کو تھوڑا بہت شہر ہے باقی لوگ اتنے اللیٹریٹ ہیں بیچارے پسماندہ لوگ ہیں جن کی سمجھ میں یہ نہیں آرہی ان کی مجبوری ہیں وہ اگر باہر نہیں نکلیں گے تو وہ روزی روزگار کا ان کا بندوست کون کرے گا یہ بارہ ہزار پہ دے کے دس بارہ لوگوں کی فیملی جو ہے وہ تو یہ نہیں کر سکتی کہ وہ مہینوں کے حساب سے جو ہے وہ اپنی خوراک کا بندوست کر لے اپنی معاش کا بندوست کر لے میں سمجھتا ہوں یہ ایک طرف عوام کا رویہ درست نہیں ہے دوسری طرف آپ آپ حکومت کی طرف دیکھیں تو حکومت نے لاگ ڈاؤن کیوں لگایا تھا اس لیے لگایا تھا کہ یہ کرونا پھیلے نہ اور اب جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے روزانہ کی امہات بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں روزانہ کی جو پوزیٹیو ریزلٹ آ رہے ہیں اس کی تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے یعنی پہلے دو ہفتے کے اندر بہت زیادہ ہے دو ہفتے کے اندر دو گناہ دو گناہ اضافہ ہو گیا ہے پوزیٹیو لوگوں کی جو تعداد ہے اس کے اندر اور جو عام رویہ ہے اور جو حکومت کا رویہ یہ ہے کہ اب انہوں نے لاگ ڈاؤن جو ہے صبح فجر کے بعد دکانیں کھلیں گی چھوٹے بزار کھلیں گے اور پانچ بجے تک بلکل وہ بزار کھلے رہیں گے تو اس قفیت کے اندر تو لوگوں کو جب یہ اپنا ایک شعور ملے گا کہ جی لاگ ڈاؤن کھل گیا ہے تو ان کا رویہ کیا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر پالیسی اثر میں ہماری حکومت کی ایک سب سے بڑی جو کمی ہیں اس کے اندر وہ یہ ہے کہ مشاورت تو وہ اپنے تحادیوں کے ساتھ نہیں کرتے اور اپنے کلیگز کے ساتھ نہیں کرتے اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ نہیں کرتے کون سا اجلاس ایسا ہوا ہے جس کے اندر ان کے ایم این اے ایم پی ایز بیٹھ ہیں اور یہ لوگ ڈاؤن کے مطلق مشورہ دیں اور یہ جو اتنا سیریس معاملہ ہے جو دنیا کے اندر یعنی آپ دو لاکھ اور کوئی ستر ہزار کے قریب جو ہیں وہ ٹھیک ہے کامل صاحب مجھے آپ کو انٹرپ کرنا پڑھ رہے کیونکہ مجھے بریک پہ جانے ایک سے ڈیٹھ منٹ کے بعد میں حضر صدیق صاحب کو شاملے گفتگو کرنا چاہوں گی اس کا جواب بھی لوں گی آپ کی اس بات کا جواب بھی لوں گی کہ مشاورت اتحادیوں کے ساتھ بھی کیوں نہیں کی جاتی یہ بہت فلاو ہے حکومت کا اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں حضر صدیق صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی اب سمپل مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں اور ٹائمنگ سے حوالے سے مجھے بڑی اچھی چیزیں لگی کہ جی سب پانچ برے سے لے کے یعنی ازان کے بعد سے لے کے بلکہ چار ساڑھے چار پانچ برے سے لے کے شام پانچ برے تک تمام چیزیں کھولی ہوں گی جو بھی کھولنی ہوں گی تو بڑی کرونا نے بڑے لوگوں کو بندے کا پتر بنایا ہم نے لاس وی کوئی پروگرام کیا تھا ٹائمنگ کے لحاظ سے بھی بندے کے پتر بان جائیں گے سب کہ ہم وہ لوگیں بارہ بجے ایک بجے جاتے ہیں چیزیں کھلتی ہیں بارہ ایک بجے تو سب کو پتا چلے گا کہ صبح آٹھ بجے نو بجے دس برے شاپنگ کیسے ہوتی ٹائمنگ مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے اچھا فیضہ صاحب بہت زبردست بہت شکریہ ایک اچھا سٹیپ ہے لیکن ایک میں بات بتا دوں یہ عمل درامت اس لیے نہیں ہو سکنا we don't have a legislation on the subject آپ نے دیکھا صوبے وفاق سے وفاق صوبے سے سیاستدان ایک دوسرے سے مجھے نہیں بلایا اس نے نہیں بلایا یہ سارے معاملات اگر دیکھیں تو practically ہم نے نا جیسے پوری دنیا کے اندر فیڈر فیڈریشن کے طور پر اس لیے اٹھارویں ترمیم کے میں سخت خلاف ہوں کہ ہمارے پاس policies context میں نہیں meeting shooting کر کے مسئلہ نہیں ہے we need to have a very strict legislation جہاں اگر باہر بھی جانا ہے باہر اگر کسی نے نکاب نہیں پینا اگر حفاظتی تدابیر نہیں لیا تو کیا کر لیں گے آپ آپ کتنے لوگوں کو پکڑ لیں گے کتنے لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیں گے آپ نے اس حوالے سے پاک کریں صوبے ساتھ مل کے اس policy کو implement کریں اس میں صرف کہہ دینے سے نہیں ہے یعنی میں اس کے حق میں ہوں کہ نرم کرنا چاہیے لیکن یہ نرم بہت زیادہ نرم ہو جائے ویسے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمل درامت ہو نہیں رہا لوگ پھر رہے ہیں social distancing ہے نہیں ہے دوسرا غربت بھی ساتھ ہے ایک آدمی اپنی جیب سے کیسے ماسک لے گا کیا گورنمنٹ نے ایسا سوچا کہ جن لوگوں نے پائر جانا ہے کیا گورنمنٹ کوئی ماس دے گی ان کو sanitizer دے گی یہ تو گورنمنٹ کی لائیبیلٹی اور ذمہ داری ہے کہ اتنا بڑا step لینے جا رہے ہیں آپ کے پاس نہ center وفاقی سطح کے اوپر نہ صوبائی سطح کے اوپر نہ ایسی کوئی policy ہے نہ ایسی کوئی قانون سازی ہے نہ آپ نے کوئی ایسی ایس او پی سامنے رکھ کر اعلان تو کر دیا اپنے اچھا ہے اس میں کوئی شکری غریب بہت تنگ آ رہے ہیں بہت پریشانی ہے ہمارے جیسے لوگ اگر ہم نے کام نہیں بھی کیا تو ہم نے تمام ملازمی کو تنخواہیں وغیرہ تو دیا لیکن کتنے کیسے لوگ ہیں کتنے کیسے لوگ ہیں اس policy کو لے کر چلیں گے ایک اچھا step ہے لیکن میں اس میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اب یہ بھی آپ کو کاروبار وغیرہ کے حساب سے دیکھنا چاہیے تھا کہ آپ مثال کے طور پر اگر وہ پچاس کاروبار ہیں پچاس میں سے دس ایک ہفتے میں کھلیں گے اگر مجھے کپڑا چاہیے میں ایک دن ہی میں تیسر دن ہی جا کے لے لوں گا یعنی پروپر پلاننگ سے ہو جو ہو بھی ہو ٹھیک ہے از ایک پہ جانے break سے آنے کے بعد نیب کے حوالے سے بات کریں گے کہ نیب ایک independent ادارہ لیکن نیب سے almost اب میں کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا almost ہر سیاسی جماعت کو کوئی نہ کوئی problem ہے شکایات ہیں break کے بعد بات کرتے ہیں welcome back ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان مہمانوں کا دوبارہ تعرف کروا دیتی مسلم لکاف سے سینئر سیاستدان کامل علیہ آگا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف سے فردوس شمیم نکوی صاحب اور ایڈوکیٹ مہرے قانون عزر صدیق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں آپ تینوں مہمانوں کو دوبارہ سے warm welcome باقی دونوں کے ساتھ میں سینئر لگانا بھول گی تمام سینئر ہے no doubt in it چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ ناراض ہو رہے جس میں میرے کا mention کر دیتی ہوں اچھا جی میں کامل علاقہ سب آپ کے طرف آنا چاہوں گی نیب سے ہم نے دیکھا تھا کہ باقی opposition کو تو کافی شکایت پہلے سے تھی کاف لیگ جو کہ اب اتحادی پارٹی اتحادی پارٹی کو بھی شکایت ہو رہی ہیں مجھے چیز سمجھ نہیں آرہی کہ وہ تو چلے یہ کہتے کہ نیب نیازی گھڑ جوڑ تو کہ بہت غلط بات ہے کیونکہ نیب ایک independent ادار ہے چیرمن نیب بھی بارہا یہ بات واضح کر چکے ہیں عمران خان صاحب بھی بارہا یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ آپ ان کو نہ جوڑیں یہ نائنصافی غلط بات زیادتی ہے لیکن اگر کاف لیگ چلے یہ بات نہیں کر رہی لیکن کاف لیگ بھی اگر یہ کہنے پر آ جائے یا آپ کی پارٹی سے بھی ایسی باتیں آئیں چودری برادران کو بھی یہ لگے گی بیس سال پرانی تحقیقات کھولنا یہ نائنصافی ہے یا یہ ان کے خلاف کچھ سیاست ہے یا سیاسی پارٹی کے کردار کو نقصان پہنچنانے کے مترادف ہے تو ذرا یہ کلیر کیجئے گا یہ کیا معاملہ ہے نیب سے اتنی شکایت کیوں اور کون کرے گا سازش کاف لیگ کے خلاف آپ کو کیا لگتا ہے کون ہے اس کے پیچھے دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ جو نیب کا ادارہ ہے ابتدا سے ہی یہ پولٹیکل انجینئنگ کا کام کر رہا ہے اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے یہ دو ادار سے جب سے یہ کام شروع ہوا ہر کسی کو اس بات کی شکایت رہی کہ یہ ادارہ جو ہے یہ پولٹیکل انجینئنگ کرتا ہے یہ دباؤ ڈالتا ہے لوگوں کی افیلیشن کو تبدیل کرتا ہے یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اس کے ثبوت بھی آپ کو مل جائیں گے ہمارے ساتھ تو دو ادار میں انہوں نے ایک ناملوم شخص کی درہاز کے اوپر اس کی شکایت کے اوپر ہمارے خلاف کاروائی شروع کی وہ انتہا کی ہمارے آفیسز کے اندر چھاپے مارے ہمارے قائدین کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے باتھروموں کی ٹوٹیاں تک چیک کی پوری تضلیل کرنے کی کوشش کی آج اگر آپ اخباری تراشے اٹھا کے اس دور کے دیکھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا انتہا کی انہوں نے اس کے بعد پھر مہینوں اس کی انکوائری چلتی رہی چلنے کے بعد پھر اس کے اوپر جو نکلا کیا نکلا یہ کہ تفتیشی افسران نے اور پروسیکوشن نے یہ لکھے دیا کہ جناب ان کے خلاف کوئی شواہد نہیں ملے کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور یہ بے بنیاد اپلیکیشن ہے ایک ناملوم شخص کی کہنے کے اوپر اس کو انیشیئٹ کرنا جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ہمارے دارہ اختیار میں نہیں ہے اس کے بعد پھر وہ غیب ہو گئی پھر اس کے بعد دوبارہ اس کے بعد اس کو شروع کر دیا گیا نواز شریف کے دور میں دوبارہ ایک انتہا کو ہمارے خلاف یہ کاروائی کی گئی یعنی اب چوتھی مرتبہ پھر نیب نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ انکوائری جو کہ ختم ہو چکی دوزار ستارہ میں لکھ کے دے دیا اپنا جو ان کی سبائی بیورو ہے پروینشل بیورو نیب کی اس نے لکھ کے دے دیا دونوں شعبوں نے لکھ کے دے دیا پروسیکیوشن نے بھی لکھ کے دے دیا اور انویسٹیگیشن نے بھی لکھ کے دے دیا کہ جناب ان کے خلاف کوئی شواہد نہیں ملے کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور یہ بے بنیاد الزامات ہیں اس کے اوپر ان کے خلاف کوئی کاروائے نہیں بندی اس کو بند کر دیا جائے اب اچانک دوزار سترہ کے بعد آنن فانن اب پھر یہ انکوائری انشیٹ کی جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر تو قائم ہوتا ہے نا کہ کوئی دباؤ ڈالنے کے لیے کوئی میلہ فائیڈی انٹینشن کے تحت یہ ادارہ جو ہے ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو ہم نے اس کے خلاف اب یہ فیصلہ کیا بڑی شدید تکلیف کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم عدالت میں جاتے ہیں اور عدالت سے انصاب مانگتے ہیں پہلے ہم نے صبر تعمل بردواری کے ساتھ اس کو فیز کیا خود چودری صاحب یعنی چودری پرویر لائی صاحب کا یہ جو سبائی اسمبلی کے سپیکر کا الیکشن تھا جس دن اس دن بھی حاضری تھی نیب کے اندر اور چودری شجاعت حسین اور مونس رائی صاحب سبائی نیب بیورو کے دفتر میں پیش ہوئے خود پیش ہو کے اپنی وضاحت کی تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی مائلہ فائڈی یہ سارے کام کے اندر ہے کیونکہ اگر مائلہ فائڈی نہ ہو تو قانون کے مطابق تو نیب جو ہے وہ قطعی طور پر ایک نامعلوم درخواست کے اوپر کاروائی نہیں کر سکتا اور یہ بات جو ہے یہ بالکل ابیوز آف آتھورٹی ہے ابیوز آف جو پرویلنگ لا آف دا لینڈ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کاروائی جو ہے اس کے اوپر یہ شبہ یہ تاثر تو بنتا ہے نا کہ کوئی تو ہے جو اس کے پیچھے ہمارے خلاف استعمال کراتا ہے تو اس لیے ہم نے عدالت کو کہا حکومت کو ہم نے فریق نہیں بنایا لیکن اگر آپ سیاسی سوچ رکھتے ہو تو ایک بات تو سامنے آتی ہے اور جو لوگ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو آپ کے خلاف یہ کام پریشن ڈلوا کے کروانا چاہتا ہے کوئی دباؤ آپ کے اوپر ڈلوانا چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ان حالات میں چیف اگزیکٹیف کامل صاحب آپ کے لئے لوگ بھی ہمیں کہتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں جو لوگ جو ہوتے ہیں وہ مسئلے کے لئے کرنا چاہتا ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ آپ کے سگے ہی ہیں ایک بات سنیں دیکھیں جب کوئی ادارہ آباب دلہ یعنی بالا دست ہو کے قانون سے بالا دست ہو کے ایکٹ کرتا ہے تو اس کو صرف پوچھتا کون ہے صرف اور صرف چیف اگزیکٹیف پوچھتا ہے اور کوئی نہیں پوچھ سکتا تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف اگزیکٹیف کا کام ہے کہ اس کا نوٹس لیں کہ یہ آئین اور قانون کی دجیاں کیوں اڑا رہے ہیں اور کیوں امپریشن قیم ہو رہا ہے دیکھو عمران خان صاحب نے نعرہ لگایا تھا اتصاب کا اور اتصاب کا نعرہ لگا کے ان کو ووٹ ملے اور ہمیں بھی ہم بھی اتصاب کے حق میں تھے ہم بھی یہ اس نعرے کو لے کے چلے اور عوام نے جو پذیرہ ہی دی ہمیں اس کا جواب کیا یہ ہے کہ وہ لوگ جو بار بار بے گناہ ثابت ہوتے ہیں ان کے خلاف کاروئی کی جائے اور تاثر یہ قیم کیا جائے کہ یہ اتصاب جو ہو رہا ہے ان چیف اگزیکٹیف کے زیر نگر وہ بشکوک ہے اور وہ بھیلاگ نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئیسٹن بنتا ہے کہ چیف اگزیکٹیف جو ہے وہ اس کو کلیر کریں ٹھیک ہے جی آپ کا پوائنٹ آ گیا اب میں نکوی صاحب آپ کے طرف آنگی پھر حضر صاحب آپ کے طرف آتیوں نکوی صاحب مجھے صرف ایک بات سمجھائیے گا نیاب ایک انڈیپینڈنٹ ادار ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے داکٹر چیئرمن کو بارہا آکے کہنا پڑا کہ جی آپ ہمارے اوپر الزام نہیں لگا سکتے کہ ہم کسی کی انسٹرکشن پر کام کر رہے ہیں یہ بھی بہت بڑے کلمہ فکر ہے کہ ایک چیئرمن آتی ہیں اور وہ آکھ کے اپنی صفائی دیتے ہیں اپنی دارے کی صفائی دیتے ہیں کیوں اس طرح کے سوال کھڑے کیے جاتے ہیں یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی کہ کوئی ادارہ قانون سے بالا تا روکے کاروائیاں کرے پولیٹیکل پریشرائز کرے اور پولیٹیکل انجیرنگ کرے یہ اختیار کسی ادارے کا نہیں ہوتا اس کو چیک کرنا چیف اگزیکٹیو وہ پاکستان کا کام ہوتا ہے اگر وہ نہیں کر رہے تو ہم نے تو عدالت کے سامنے درہاز پیش کر دی ہے آپ یہ جو بار باری پوائنٹ ریس کر رہے ہیں اس کو چیک کرنے کا کام کس کا ہوتا ہے اس کا جواب میں عزر صدی صاحب آپ سے لوں گی لیکن پہلے نکبی صاحب سے میں کچھ پوچھنا چاہوں گی نکبی صاحب دیکھیں پہلے جو اپوزشن ہے چلیں وہ تو بارہا اس طرح کی باتیں کرتے تھے وہ تو علیہ لینان یہاں تا کہہ چکے کہ نیاب نیازی گڑ جو اس پہ ہم نے دیکھا کہ بار بار نیاب کے چیئرمن نے بھی وضاحت دینی کی کوشش کی خود آپ کی حکومت کی جانب سے بھی بتایا جاتے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اب اگر اتحادی بھی اس طرح کی باتیں کرنے پر آ گئے اور ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑی لمحہ فکریہ سب سے بڑی عجیب و گریپ سیچویشن تب پیدا ہو سکتی جب شاید کھانے باسی صاحب کی میں بات سن رہی تھی آج کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نیاب سے سب سے زیادہ جو پریشانے تنگ ہیں وہ خود حکومت ہے اگر ایسا ہے اور واقعی ہے تو پھر کون بچہ جو نیاب پہ تنقید نہیں کر رہا میں تو بار بار یہ کہوں گی کہ نیاب ایک انڈیپینڈل دار ہے آپ لوگ اگر کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح کہہ رہے ہیں قانون سے بالا تر ہو کہ پھر آپ کو بھی تو ثابت کرنا پڑے گا نا عجیب دیکھیں پہلے تو میں موقع چاہوں گا کہ آپ میری بات مکمل طرف سے آپ سے مراد میری وہ اتحادی جو اب نیاب کے خلاف ہیں اور جو آپوزیشن بالے ہیں میں آپ سے حکومتی موقع چاہوں گا میں پہلی چیز جی میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے آپ نے یہ کہا کہ حکومتی موقع تو نہیں لیکن یہ فردوش شمیم نقوی کا ذاتی موقع اور جو اس کی سیاست پہ جتنی بھی میری اس کے اوپر ریسرچ ہے یا انگولمنٹ ہے اس کے لحاظ سے میں جواب ضرور دینا جاؤں گا گریپ ہے بالکل پہلی چیز تو یہ کہ نیاب ادارہ جو ہے اس کو اپنی ساکھ بڑھانے کے لیے پروفیشنلزم لانا پڑے گا اور ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے جس سے ایسی باتیں نہ اٹھیں جب کوئی کیس اٹھے تو اس کو مکمل تحقیق کریں اور اس کے بعد ان کو کلین چٹ دیں یہ جو فائلوں میں چلا جاتا ہے اور فائلیں اٹھارہ اٹھارہ سال جب بیچ بیچ سال کے بعد پھر کلتی ہے چاہے وہ میر شکیل و رامان کی ہو چاہے عاصف زرداری کی ہو چاہے شریف خاندان کی ہو اس سے ادارے کی ساکھ متاثر ہوتی ہے میں دس بستہ نیاب کے چیرون سے درخواست کرتا ہوں اب جو کاملیلی آغا صاحب نے بات کی میں اس سے بالکل اختلاف رکھتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں ہر انکوائری میرے لئے میں ویلکم کرتا ہوں کہ آؤ انکوائر کر لو اگر میرے پاس کچھ چھپانے کو نہیں ہے تو جواب جو میرا کل تھا وہ میرا جواب آج بھی ہوگا جو فیصلہ کل آیا تھا وہ فیصلہ آج بھی آئے گا تو گھبرانا کس بات کا یہ تو آپ کے اوپر ایک مہور لگ جائے گی کہ ہم پہلے بھی بے گناہ تھے آج پھر بے گناہ نکلے تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے اس سے کہ کاملیلیہ آغا صاحب جو ہے میں سمجھتا ہوں جسواتی ہوگی اس سے کہ ماضی میں بھی جس وقت انہی نے یہاں پرابلم ملتی اتحادیوں کی کامل صاحب کچھ کہہ رہے ہیں کامل صاحب میں بلکل کامل صاحب اور عذیت دینا اور اس عذیت کے لیے ہر دفعہ ہم پیش ہوں ہر مرتبہ تو ہم خود پیش ہوتے رہے ہیں چودری برادران خود پیش ہوتے رہے ہیں کامل صاحب آپ سننے کامل صاحب پہلی سننے میں آپ کی بات آج ہوں بہتر اس پر بات کر سکتے ہیں اچھا مجھے بریک پہ جانے اچھا ٹھیک ہے مجھے بریک پہ جانے بریک شانے کے بعد عذیت صاحب میں آپ کا موقف چاہتی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں بلکہ بریک کے بعد پوچھتے ہوں کہ حکومت کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بولنا شروع کرتے ہیں تو پھر ان کی بات کب ختم ہوگی بٹن نہیں مل رہا ہوتا کہ کہاں بٹن لگا اس کو بند کیا جا سکے اور بہت سے لوگ ایسے جن سے مطبع آف دی ریکڈ باتیں ہیں اب تو آن ریکڈ بھی بہت سی چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ پرائم منسٹر خود شاید بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ بولنا شروع کرتے ہیں کہ یہ کیوں اتنا بولتا ہے کہ اتنے مسائل کھڑے کرتے ہیں وہ حکومت کے لیے عمران خان صاحب کی بائیس سالہ سٹرگل ہے اس سٹرگل کو میں اکثر کہتی ہوں گی ایپ سکسٹین تیارہ ایسے گیا اور اس کو ٹائٹ ٹینی کی طرح ڈبونے کے لیے تولے ہوتے ہیں کچھ اندر کے لوگ کچھ اپنے لوگ وہ لوگ جو ہے نا وہ بڑے پرابلم کریئٹ کرتے ہیں اور ان ایپ کے حوالے سے بھی ان سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے میرے ذہن میں عزر صاحب آپ سے پوچھوں گی بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین عزر صاحب آپ کے لئے ایک سوال چھوڑ کر گئی تھی پہلے تو میں معذرت کہوں کہ آپ کو اچھ ٹائم کم ملا مجھے بڑا برا لگتا ہے کہ اگر مہمانوں اور ایک کو ٹائم کم ملے مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی تو میں نے کہا میں آپ سے سوری کہہ دوں بہت اچھے بہت پیارے گیس ٹیپ ہمارے اچھا نیب کی حوالے سے میں آپ کے لئے ایک سوال چھوڑ کر گئی تھی کہ آپ نے کاملی لیاغہ صاحب کبھی موقف جانا فردوس شمیم نقوی صاحب نے بھی اپنی رائے کا بظہار کیا ذاتی رائے کا اور ان کی سیاسی رائے جو ہے پارٹی کا جو موقف ہے وہ بھی شیئر کیا اب آپ سے بھی جانا چاہوں گی عزر صاحب آپ مہارے کانون آپ پوری چیزوں کو سمجھتے ہیں نیب ایک انڈیپینڈنڈ ادارہ ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن اگر کسی سیاستدان کا یہ موقف سامنے آتا ہے اپوزشن تو پہلے شور مچاتی تھی اب اتحادی بھی حکومت کے کہنے پر آ جائیں کہ نیب جو کانون سے بالا تر ہو کے اس طرح کر رہا ہے تو اس پر آپ کا موقف جانا چاہوں گی ساتھ ہی میں کہنا چاہوں گی کہ شیخ رشید صاحب نے آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں میں ایک بات کی تھی کچھ دن پہلے شیخ صاحب میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے میں نے سوال پوچھا تھا میر شکیلو رحمان صاحب کے حوالے سے میں نے عمران خان صاحب سے بات کی ہے دوبارہ بات کروں گا تو میں نے کہا عمران خان صاحب اس میں کیا کر سکتے نیب تو انڈیپینڈ ادار ہے عمران خان صاحب کیسے ان کے لئے بات کر سکتے نیب کے چیئرمند سے تو انہوں نے پھر مجھے ساتھ ہی کہا ہاں میں نے عمران خان صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے میں نے پھر کہ یعنی عمران خان صاحب نے آپ کو سمجھا دیا کہ عمران خان صاحب کا کام نہیں یہ نیاب ایک انڈیپینڈنڈ ادارہ ہے یہ جو اندر منسٹرز ہیں کچھ معاونین ہیں کچھ مشیر ہیں یہ لوگ کیا یہ ایک تاثر دے رہے ہوتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ اپوزیشن کے موقع پہ سٹیمپ لگاتے ہیں مہرے لگاتے ہیں کہ ہاں تو سی صحیح کہہ رہے ہو این جی یہ یہ اندر کے لوگ پہلے مسئلہ بنتے ہیں نا اچھا میں کسی کو بورا نہ لگے یہ لفظ اس امام میں سارے نگی ہے معذرت کے ساتھ یہ سیاست کوئی نیا کھیل نہیں ہے آپ گزشتہ پچھلے تیس سالوں میں چلے جائیں یہ وطیرہ ہے آج پی ٹی آئی اگر یہاں ہے کل ادر چلے جائے گی تو یہ الزامت پی ٹی آئی نہیں لگانے ہیں اور یہ الزامت کی سیاست کہیں نہ کہیں ختم ہونے چاہیے بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کے اوپر ہم شاید آئینیں پاکستان نہیں پڑتے یا نیاب کا قانون نہیں پڑا نائنٹی نائنٹی نائن میں جب یہ قانون ہوایا تو یہ چیلنج ہوا سپریم کورٹ میں ولی میں باز ہے طور پر اس قانون کی لیگیلٹی اور کانسٹیٹوشنلٹی پہ کہا پھر بیس سال اس پہ پی ایمیل کی ہو کا دور نہیں تھا جب یہ حکومت ہے اس وقت یہ آدمی آیا کہ یہ نیاب کیا کر رہی ہے پولیٹیکل انجننگ کر رہی ہے یعنی آج آپ مان کر پولیٹیکل انجننگ مان کے آپ کر رہے ہیں کہ آپ پیچھے سب فراڈ کرتے رہے ہیں اگر پی ایمیل این این کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے یہ ایڈمیشن ہے اور یہ موقع ہے ان لوگوں کا اتصاب ہونے کا اب میں بات آتا ہوں دوسری طرف کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا ہے کاملی اگر صاحب ہمارے بڑے ہیں بڑا پیار ہے چودی صاحب چودی شجاہ صاحب بڑے زیرک آدمی ہیں میں بڑی سیمپل سی بات کروں یہ آج ہی نے یاد کیوں آ گیا ہے میرے پاس نوٹس ہے میں نے پوری پٹیشن ان کی پڑھ لی ہے اکتیس مئی دو ہزار انیس کو نوٹس آیا ان کو بڑا نوٹس آیا تھا جو نوٹس لگایا ہے کوٹ کی اندر وہ تو جی ایم سکندر کو نوٹس آیا تھا کب آیا چودی پرویزلائی کو نوٹس اور یہ دو ہزار انیس سے اب کونس ایسا نوٹس آ گیا یہ آج آگئے ہیں آج پولٹیکل انجننگ نے یاد آگئی ہے یہ پولٹیکل انجننگ یہ بڑا ظلم ہے اس معاملے ایک معاملے پر آپ ایسا الزام لگا رہے ہیں ایک اسدارے کے اوپر جو پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں مجھے اس دشکی سیائی میں بڑا عصہ ہو گیا نیب کا کام کرتا ہوئے پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ نیب پہ کوئی دباؤ نہیں ہے یہ جو مرضی آپ کہتے رہے ہیں نیازی گھٹ جوٹ بھئی یہ کبھی ہوتا ہے کہ حکومت وقت کی اندر علیم خان پکڑا گیا سبتیر خان پکڑا گیا یہ بیٹھے ہم جو باتیں کر رہے ہیں اور آج ابھی سن لیجے گا اصل بات کیا ہونے والی ہے سارے آگے ہیں بچانے کے لیے چونکہ اس ہمام میں ننگیں ہیں سارے کیسے آپ نے ابھی آٹا چینی کی انکواری کی ہے اور سمجھنا چاہیے آٹا اور چینی کی شگر ملے کے آئے کہا لیں اس کی انکواری نیب نے کرنی ہے تو وقت سے پہلے یہ پیش بندی ہو رہی ہے اس کے بعد آئی پی پیس کی انکواری اگر آتی ہے تو نیب کے پاس جانی ہے اس کی پیش بندی ہو رہی ہے جنہوں نے کرزیں لے کے معاف کر رہے ہیں اور سیاسی دھاری سیاسی لیڈر ہیں اس کی پیش بندی ہو رہی ہے سمجھئے کہ بات کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اچھا میں دوسرے طرف آتا ہوں چونکہ اس کی انکواری لے لیں وہ تو دو ہزار سترہ کے بعد کبھی نوٹس ہی نہیں آیا ان کو انہوں نے ایک ریکارڈ لگانا تھا انہیں بلایا مثال کا طور پر کاملی آگا صاحب کہتے ہیں کہ انکواری کلوز ہو گی تھی میں ایک قانونی بات کر دوں اگر انکواری کلوز ہو رہی ہے جب تک ای بی ایم جو ہے نا ایکزیکٹی بورڈ بیڈنگ کیر میں نیب اسلام آباد میں نہیں بیٹھتی کلوزر کا لوٹس نہیں آتا یہ کلوز نہیں ہوتی ہے انہوں نے آج سے پہلے کبھی کیوں نہیں کہا یعنی اس سے پہلے دو ہزار سترہ میں کیوں پٹیشن دائر نہیں کی انہوں نے دو ہزار سترہ میں پٹیشن دائر کرتے یہ اس وقت کہتے اگر کلوز ہو گئی تھی تو ریکارڈ سامنے لاتی ہے اور ریکارڈ لگاتے ہیں پٹیشن کا کوئی ریکارڈ نہیں لگا صرف دو ہزار کی چند اخباریں لگائی ہوئی ہیں اور یہ ثابت کرنے کو یعنی اس سے بات دیکھیں میں میں تھوڑا بات سیاسی بات یہ کرنے لگا ہوں برا نہ لگ جائے ان کو ان سے پہلے انہوں نے بات کی کہ ہم سے مشورہ نہیں کیا نظر آ رہا ہے کہ کئی نہ کئی سیاسی جوڑ توڑ کی کوششی ہو رہی ہیں نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ بیٹھ کے کوئی دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کوئی ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں اور اس ادارے کو ملائن جس طرح یہ کر رہے ہیں نا بجھے بڑا دکھ ہوا میں امید نہیں کر ساتا چودی شجاعت حسین سے اور چودی پرویز لائی سے اس میں کوئی شاکریہ نہیں ہے وکیل جو ہے ملک عبجت پرویز صاحب وہ یقیناً اپنا پی ایم ایل این کے وکیل ہیں وہ ٹیم ساری وہی ہیں ان کی جو ان کے کیسز سارے دیکھتی ہے وہ لفظ میں تو پہلے یہ سمجھا کہ وہ لفظ شاید پولیٹیکل جینی کا جو لفظ استعمال کی ہے انہوں نے اپنے انگل سے اور اس انگل میں کوئی ایڈوانٹیج لینا ہو لیکن جب میں نے ساری پٹیشن دیکھی میرے تینوں پٹیشن دیکھی مجھے تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے اور بڑی سیریسی بات ہے تین انکواری ہیں ایک تھی اپلائیمنٹس کے حوالے کو ملازمت رکھنے کے حوالے سے ایک تھی کو لون کے حوالے سے ایک تھی اپنا ایسٹ بھی اور مین کے حوالے سے جو کوئی بھی انکواری ہیں تھی اس انکواری کو کلوز کا ایک اپنا طریقہ کار ہے ریفرنس فائل ہونا ہے نہیں ہونا وہ تو بات کی باتی ہیں چلیے حضر صاحب آپ کا پوائنٹ آگے بلکہ پوائنٹس آگے کامل صاحب آپ سے اس کا جواب چاہوں گی پھر آپ سے نکوی صاحب لاس کومنٹ دوں گی کاملی لیا آگا صاحب ٹھیک کاملی لیا آگا صاحب بات یہ ہے کہ ازر صاحب جو ہیں وہ نیب کو نراز نہیں کرنا چاہ رہے نیب کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں ان کا وطیرہ یہی ہے اسی بنا پہ انہوں نے سارے آرگومنٹ وہ یہ کی ہیں بات تو یہ ہے کہ ہم نے کب کہا کہ یہ انکواری جو ہے وہ کلوز ہو گئی تھی ہم نے یہ کہا کہ جو پنجاب بیورو ہے اس نے یہ ریکمنٹ کر کے بھیجا تھا لکھ کے دیا تھا لیکن انکواری کلوز نہیں کی اس کو دبا دیا گیا بار بار پھر نکال لیا جاتا ہے ہمارا موقع تو یہی ہے کہ جو انکواری آپ دوزہ فترانے کے باوجود ہمارے خلاف کوئی الزام آج ثابت نہیں ہوتے کوئی حدود نہیں ہے کوئی کسی جگہ پہ کوئی ایویڈنس نہیں ہمارے خلاف آئی تو اس کے بعد اس انکواری کو زندہ کیوں کیا جاتا ہے اور اس کے لیے ہم عدالت میں آئے ہیں اور یہ اچھے وقیل ہیں تو ان کو اتراز ہے کمال ہو گئی یہ کوئی آرگومنٹ ہے یہ آرگومنٹ ہے حضرت صاحب کا میں مجھے تو یہ تو ایک چاوپ کا کردار بات کریں آپ ان کے ساتھ اس وقت ایک ادارے کے ٹوک کی عشیت سے گفتو کر رہے ہیں بڑا مات رکھ سا کر رہے ہیں اب وہ وقیل کی آرگومنٹ ہے آپ کا طریقہ کار رکھ ستا ہے تو کھوتا اس بات کو یہ امجل پرزنز وقیل نوری وہ ایڈتا کیوں ہیں یہ آرگومنٹ ہے اپنے اندر کا چور جو ہے اس کو دبا کے رکھو اپنے اندر کا جو چور ہے اس کو دبا کے رکھو میں تمہیں جانتا ہوں کہ کوئی آرگومنٹ ہے جواب نہیں ہے آپ کے پاس ایک وقیل کی ہے اس وقت سے یہ بات کہنی کلتی ہے اس طرح کے بعد اپنے کیا کام کیا دو ہزاری زیادتی آپ کے تو آپ کو اگنا آیا کہ میں تمہیں جانتا ہوں یہ نہیں ہم نے جو کچھ پوڈیچن عدالت کے سامنے پیش دیا اس کے اندر ہم نے انساب انساب لنے عدالت سے اس کے حالے سے معاملہ دیکھنا چاہیے ارنڈمنٹ ہونا چاہیے آپ ان کو کٹ کیجئے اور مجھے لیجے تو عدالت میں آرگومنٹ کریں اگر آپ کو یہ منظر نہ پیش کریں ایک منٹ میری دونوں سے ریکویسٹ ہیں دونوں بڑے پڑے لکھے مہمان ہیں بڑے سینئر ہیں اپنی فیلڈ میں بڑی پہچان رکھتے ہیں پلیز کول داؤن جی کامل صاحب آپ نے ان کو کہا کہتی جی میں تمہیں ذاتی طور پر جانتا ہوں آپ میرے ایک ٹاؤت بنے میں مطلب یہ بھی مجھے لگتے گی کامل صاحب جی حضر صاحب حقیقت 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 کچھ آپ کو چاہت مجھے لگ جائے جی جی اب آپ کو انہوں میں ایک حقیقت ہے جی جی فیدوس صاحب مجھے حقیقت یہ ہے کہ نیب کے ڈریکٹر میرے ساتھ ایک کل پروگرام میں تھے اسنان آباد سے بریگیڈیر صاحب اور پروگرام تھا میرے خال سے ادنان حیدر کا پبلک نیوز پہ انہی نے ڈریکٹلی یہ کہا کہ پرویز علائی صاحب جنرل مشرف کے پاس گئے اور ان سے بقاعدہ کہا کہ ہم پنجاب میں آپ کے لئے جنگ لڑ رہے ہیں اور ہمارے خلاف کیوں انکوائری ہو رہی ہے اور جنرل مشرف کی انٹروینشن سے اس وقت یہ انکوائری روکی گئی میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایسی باتیں کریں گے تو سارے حقائق سامنے آنے چاہیے نیب آپ کے یہ ساری چیزیں جب لے کے آئے گی تو وہ پارٹی کے لیے بدنامی ہوگی آپ کے لیڈران کے لیے ہوگی فیس تر سیچویشن بریولی اور اس کے اندر جب آپ نے کچھ کیا نہیں تو آپ کو پریشان کیوں میں صرف ایک بات کرلوں ٹھیک ہے جی ٹائم کی ٹائم بلکل ختم ہوگی جنرل محانو کا بہت شکریہ ڈاکبر خان کو دیجی ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اللہ حلی کے بعد